بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں ایک اور خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی کہانی ناگن دوست مجھے ڈر نہیں لگتا ارے ارے بھائی آپ کیوں ڈر گئے ہاں تو مجھے ڈر نہیں لگتا آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما لیجئے میں اکثر راتوں کو تنہ 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 سفر کرنا پسند کرتا ہوں کھیت کھلیان ہو یا رگستان دن ہو یا رات میں ہزاروں میل تنہ سفر کرتا ہوں مجھے رات کو سفر کرنا بہت بھلا لگتا ہے یوں سمجھیں کہ رات کے وقت سفر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے میں جنگلی شہزادہ ہوں یہ مت سمجھ لیجئے کہ میں جنگل کا شیر ہوں نہیں بھائی میں تو ڈر کا شہزادہ ہوں آپ مجھے جیسے چاہیں ڈرالیں لیکن میرے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نہ میرے پسینے چھوٹیں گے نہ خوفتاری ہوگا میرے رونگٹے کھڑے ہوں گے نہ ہی جسم کے بال کھڑے ہوں گے میں بہادر ہوں رب تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والا مجھے میرے رب نے بہت طاقت سے نوازا ہے ڈرنا بھی اسی ذات سے چاہیے اس کے بنائی ہوئی مخلوق سے ڈروگے تو جان کی امان نہیں پاؤگے میرے اندر بھی رب رحمان کا جلال عذاب کا ڈر ہر وقت رہتا ہے اگر آپ میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکیں ہاں مگر میں ایک رات بہت زیادہ ڈر گیا میرا روان روان کام اٹھا تھا وہ ایک بھیانک رات تھی خون علودہ رات رازو بھری رات اس رات کے بعد میں آج تک نہیں ڈرہ شاید زندگی کی آخری سانس تک نہ ڈروں آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس رات کیا ہوا تھیریے اتنی جلدی بھی کیا ہے پہلے یہ تو جان لیجئے کہ میں کون ہوں میرا نام رحیم ہے اور رحم کرنا میرا پیشہ میں اپنے پیشے میں مہارت رکھتا ہوں مجھے میرے رب نے رحم کرنا سکھا دیا ہے گھنے جنگل کے دوسرے کونے میں میرا خاندان آباد ہے ذریعہ معاش کے لیے مجھے جنگل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنا پڑتا ہے اور یہ جنگل ہزاروں میل پھیلا ہوا ہے میں لکڑھارے کا واحد چشم و چراغ ہوں میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی مجھے کیا معلوم ہاں مگر رب رحمان بہتر جانتا ہے دنیا والے تو کہتے ہیں کہ دونوں عمر کی اس حد میں پہنچ گئے ہیں جہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی یعنی دونوں بانچپن میں ابتلا ہو گئے ہیں میرے والدین کی ساری محبت میرے حصے میں آئی انہوں نے خوب اچھے طرح میری پرورش کی میں شرارتی وارد ہوا ہوں اور بلا کا ذہین بھی لکڑھارے کا بیٹا ہوں اسی لئے پڑھنے لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنگل والوں کا تعلیم سے کیا لے نہ دینا جنگل میں ایسا کوئی نظام ہوتا بھی نہیں بس یوں سمجھیں دنیا والوں کی نظروں میں ہم جنگلی ہیں لیکن اب تو اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی جنگلی بنے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں انسان حیوانوں کی زندگی گزارتا تھا وہی ٹھیک تھا جب سے ترقی کی منزلیں تہہ کی انسانیت بھلا بیٹھا ہے حوض کے دل دادا دولت کے پجاری رشتوں کی تظلیل کرتے پھرتے ہیں شکر ہے میں ان جیسا پڑھا لکھا نہیں ہوں ہاں تو میں بتا رہا تھا میرا خاندان تین افراد پر مشتمل ہے عزت کی کھاتے ہیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی زمین پر کپڑے بچھا کر بے فکری کی نیند سو جاتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے بابا کے ساتھ خود کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے پایا ہم دونوں باب بیٹا لکڑیاں کاٹتے اور ان کو گھٹڑیوں کی صورت بان کر شہر میں بیچ آتے یوں ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا جمع کرنی کی عادت ہم نے سیکھی ہی نہیں تھی پرندوں کی طرح رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے ہم ہر روز شہر نہیں جا سکتے تھے ہاں ہفتے میں دو بار ضرور لکڑیاں بیچنے جاتے تھے اور ان کے بدلے کھانے پینے کی چند چیزیں خرید لاتے تھے شہر کے مناظر بہت عجیب تھے بارش لوگ بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے تھے بڑی ہوشیاری سے ناب طول میں کمی یا زیادتی کرتے تھے چیزوں میں ملاوٹ کرتے یوں دھوکہ دہی سے ہزاروں بٹور رہے تھے موٹر سائیکلوں پر کانون کی وردی میں ملبوس لوگوں کو رشوت لیتے اور ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا کانون کے رکھوالے خود کانون کی دھجیاں اڑا رہے تھے انسان اس قدر بدل جائے گا کس نے سوچا ہوگا یہ کون سا کانون ہے جہاں کانون کے محافظی کانون کو داغدار کرتے رہے وقت بے مہار اونٹ کی طرح اپنی مستی میں گزرتا چلا گیا میرے بابا نے مجھے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا دیئے خود کی حفاظت جنگلی جانوروں سے اپنا بچاؤ اور بہت کچھ یوں سمجھیں میں مکمل جنگ جو بن گیا تھا کچھ ڈھر میرے والد نے ختم کر دیا تھا اور پھر رب رحمان کی خاص کرم بھی تھا یوں سمجھیں میں نیڈر پیدا ہوا تھا سولہ سال کا عرصہ پل بھر میں گزر گیا اور نوجوان بن گیا تھا کد کاٹ لمبا لمبی لمبی موچیں ناک کے نیچے لہ لہاتی تھی نشیلی آنکھیں ستوہ ناک جنگلی کا تھا مگر بلا کا حسین تھا چٹا گورا رنگ لال گال گلابی گلاب کی طرح سرخونٹ جب بھی خود کو آئینے کے سامنے لے جاتا تو مجھے شرم نہیں آتی تھی خود سے نفرت نہ خودکشی کرنے کا کوئی پروگرام بنتا تھا اگر میں خوبصورت نہ بھی ہوتا تو زندگی پانے کا شکریہ ضرور ادا کرتا بنانے والی ذات کے آگے سر بسجود ضرور ہوتا ہاں مگر بدصورت شخص کو دنیا والے تانوں سے مار دیتے ہیں اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں وہ بیچارہ دل برداشتہ ہو کر گلے میں پندہ ڈال کر کسی درخت یا پنکھے کے ساتھ لٹک کر خود کو موت کے حوالے کر لیتا ہے اب تو مرنے میں بھی ترقی کر لی ہے خود کو مارنے کے نئے نئے نت طریقے اجاد کر لیے ہیں کوئی کسی کے پیار میں مرا جا رہا ہے تو کوئی کسی کی ظلفوں پر مرا جا رہا ہے عجیب دستور ہے کوئی لبوں پر مر رہا ہے تو کسی کو آنکھیں مار دیتی ہیں کوئی چال پر مرتا ہے تو کوئی حسین مکھڑے پر مرا جا رہا ہے لیکن انسان کتنا بے شرم ہو گیا اپنی بہنوں بیٹیوں کے سروں سے آنچل اتارتے وقت نہیں مرتا عزتوں کے ساتھ کھلوار کرتے وقت اسے موت نہیں آتی حق تلفی کرتے وقت نہیں مرتا یتیموں کا حصہ خود کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی انسانوں کے روپ میں سامپ بنے بیٹھے ہیں سامپ یہی سامپ ہوئی تو جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے میں ڈر گیا میرے پسینے چھوٹ گئے تھے یہ معمول کی رات تھی میں نے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کی سہن ملا کر رکھی اور کھانا بنانے لگا ہاں جی میں اپنا اور اپنے ماں باپ کا کھانا خود تیار کرتا ہوں ماں باپ بھوڑے ہو چکے ہیں اور میری شادی نہیں ہوئی نہ مجھے شادی کر کے خود کو قید ہونا تھا عشدہ داروں میں آگے پیچھے کوئی نہیں تھا والدین کی عمر آرام کرنے کی تھی اسی وجہ سے ان کو کام سے روک دیا تھا میں خانہ داری بھی سیکھ چکا تھا مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی تھا ارے بھائی آپ کیوں حیران ہو گئے میرا مطلب ہے میں جب گھر کی ہانڈی روٹی کرتا تو اس وقت کسی عورت سے کم نہیں تھا اور جب جنگل کی طرف جاتا تو مرد بن جاتا تھا جنگل کا قانون میرے اوپر لاغو نہیں تھا میرے اپنے اصول و ضوابط ہیں اللہ تعالی نے میرے دل میں رحم رکھ چھوڑا ہے جنگل میں کوئی جانور مسئیبت میں ہوتا تو میں مدد کرنے کو بھاگتا جنگل کے سبھی جانور میرے دوست تھے اب آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سامپ میرا دوست کیسے بنا تو میرے بھائی زبان میں بڑی طاقت ہے اپنے اخلاق کردار سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں کبھی آزما کر دیکھئے گا جھوٹ ہوا تو گریبان میرا ہاتھ آپ کے جو چاہیں سزا دیں ہاں تمہیں بتا رہا تھا کھانا پکاتے کھاتے کھلاتے راکھ کافی چاڑائی تھی کھانا کھاتے ہی میرے امی ابو سو گئے تھے ایک میں تھا جو جاگ رہا تھا مجھے نین نہیں آ رہی تھی عجیب بے قراری تھی کروٹیں بدلتا رہا لیکن بچینی برقرار کی برقرار رہی کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے تڑپا رہی تھی اور گھر سے باہر جانے کے لیے اکسا رہی تھی پھر وہی ہوا بے اختیار میرے قدم باہر کو اٹھ گئے اور میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا گھنا جنگل چہار سو خاموشی ہی خاموشی ہر چیز ساکت دکھائی دے رہی تھی جیسے اس زمین پر کوئی روح ہے ہی نہیں کالی رات نے محول کو خوف زدہ کر دیا تھا چاند ستارے تو کبھی کبھار دیدار کراتے تھے جیسے بچے بچپن میں آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں جنگل نے اندھیرے کی بکل اوڑ رکھی تھی لیکن سفید دودھیا سی روشنی میرے گھر سے جنگل کی طرف بہت دور تک چلی جا رہی تھی کالی اندھیری رات میں وہ روشنی بڑی دل فریب لگ رہی تھی روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین کے سینے پر پڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی واضح دکھائی دے رہی تھی میں اس روشنی میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا اس کی مدہوشی میں کھویا سا تھا روشنی کو پکڑنے کی چاہ اس کے پیچھے چپ چاپ چلا جا رہا تھا نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی کہ بے اختیار میرے قدم اٹھے جا رہے تھے سنسان راستہ اور پھر گھنا جنگل جہاں کوئی بشر نہیں تھا وحشی درندوں کی آماج کا شیر چیتا گیدر بندر خرگوش اور جانے کیا کیا میں اکیلا تھا مجھے روشنی کھینچے جا رہی تھی جیسے ماں اپنے بچے کو بازار میں پکڑے چلی جا رہی ہوتی ہے اچانک خشک پتوں کی تیز سرسراہت سے میرے قدم روک گئے ڈر کی لہر جسم میں دھوڑ گئی چنگلی خرگوش میرے سامنے سے ڈر کر گزر گیا اسی نے میری توجہ بھٹکا دی تھی میں رکا ضرور تھا لیکن گھبرایا نہیں ڈر تو میرے قریب سے بھی نہیں گزرتا مجھے ڈر کیوں لگتا میں اپنے مند کی جنگ لڑ رہا تھا کوئی مجھے ڈرا رہا تھا اور کوئی دوسرا مجھے تسلیہ دے رہا تھا کبھی ڈر والا حاوی ہونا چاہتا تو انجانی سی طاقت ہاوی ہو کر میرا ڈر رفو چکر کر دیتی ایسا لگتا تھا کہ میرے سینے میں دل نہیں پتھر رکھ دیا گیا ہے جس پہ جتنی مرضی ضربے لگائی جاؤ اوف تک نہیں کرتا اسے دھرد نہیں ہوتا نہیں نہیں میں ایسا نہیں تھا میرے سینے میں پتھر نہیں گوشت پوسٹ کا دل ہے اگر میرے سینے میں پتھر ہوتا تو میرے اندر رحم والا انصر نہ ہوتا میں انسان نہیں دلندہ ہوتا لیکن میں تو انسان ہوں اپنوں کے کام آنے والا دشمنوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا امن پھیلانے والا محبت کا درس دینے والا میں بھلا سخت گیر کیسے ہو سکتا ہوں واقعی میرے سینے میں گوشت پوسٹ کا دل ہے جو رب رحمان نے مجھے نوازا ہے یہی وجہ تھی وحشی خونخار جانور کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آتا کوئی مسئبت میں گرفتار ہوتا تو ان کے کام آتا رب تعالیٰ نے مجھے بے مثال اور انمول چیز دل سے نوازا تھا یا اللہ تیرا شکریہ چلتے چلتے میرے قدم اچانک رکھ گئے سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا کانٹو بھری جھاڑیاں تھی اور ان سے تھوڑے فاصلے پر کالا مشکی ناگ پھن پھیلائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس کے لب خون آلودہ تھے جیسے کسی دشمن سے دو دو ہاتھ کر آیا ہو اپنے دشمن کو پایا انجام اہچا آیا ہو نہیں نہیں اس کی بے قراری دیدنی تھی بے چینی سی اس کے اردگرد مہوے رکس تھی بدحواسی میں کبھی دم کی طرف دیکھتا تو کبھی نیلے آسمان کی طرف ایک نظر جھاڑیوں کی طرف ڈال لیتا تھا جیسے دشمن جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہو مگر اس سے دشمن کیسے چھپ سکتا ہے مجھے یوں لگا جیسے کسی ہمدرد کی تلاش میں ہو اس کی بے قراری میں محسوس کر سکتا تھا وہ کسی مسئیبت میں تھا یہی لمحے تھے جب میں ڈر گیا تھا زندگی میں پہلی اور آخری بار ڈر آتا خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے میرا روان روان کانپ اٹھا تھا میں تھر تھر کانپنے لگا تھا جیسے مجھے سردی لگی ہو اور میرے جسم پر کپڑے تک نہ ہو سامنے وحشی سامپ پھن پھلائے بیٹھا تھا اور دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا کہ میں اختیار کرتا مزے کی بات تو یہ تھی جس روشنی کی چاہ میں میں گھر سے نکلا تھا یہیں ختم ہو رہی تھی آگے کا منظر ڈرا دینے والا تھا میری منزل کہاں تھی معلوم نہیں بس کسی پاگل کی طرح گھر سے نکل آیا تھا اور اب نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا اور نہ آگے بڑھ سکتا تھا پیچھے گھپ اندھیرہ تھا اور سامنے دشمن ڈسنے کو بہتاب بیٹھا تھا میں ڈر گیا گھپ اندھیرے میں اپنی زندگی کا انجام سوچ لیا تھا موت آئی کے آئی میرے لب ہلنے لگے میں اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہا تھا وہی ذات تو تھی جو مجھے بچا سکتی تھی یہ انسان بھی کتنا خود غرض واقع ہوا ہے جب اس پہ مصیبت یا آفت آتی ہے تو موت سامنے نظر آتی ہے تو اپنے بنانے والے خالق کو پکارنے لگتا ہے ورنہ ہزاروں خوشیوں میں گم رہتا ہے اور اب رحمان کو بھلا دیتا ہے لیکن وہ رب کتنا عظیم ہے جب بھی اسے پکارو سنتا ہے کائی پار لگاتا ہے بگڑے کام سوارتا ہے مدد کو آتا ہے وہ تو شیگ رک سے بھی زیادہ قریب ہے میں بھی اپنے رب کو پکار رہا تھا دل میں رب کی یاد تھی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اچانک میری نظر سامنے کے پچھلے حصے یعنی دم پر پڑی میری جیسے چیخ نکل گئی جذبہِ ہمدردی عمر ڈایا اب میں سمجھا کہ وہ بیچین کیوں تھا وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا اور رب رحمان نے مجھے اس کی مدد کے لیے سہن سے یہاں تک کا سفر کرایا تھا اس کا اور میرا رب ایک ہی تو تھا اس دن کے بعد میرے دل سے خوف ڈر نکل گیا اب بڑے سے بڑا خطرہ ہو تو میں نہیں ڈرتا میرے قدم سامن کی طرف بڑھنے لگے دو قدم کے فاصلے پر ہی مشکی ناک میرا منتظر تھا سامپ کے قریب پہنچا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم گیا ورنہ سامپوں کے بارے میں تو سنا تھا یہ دودھ پلانے والی ماں تک کو نہیں بخشتے اپنی ماں کو بھی ڈس لیتے ہیں میں سارا معاملہ جان گیا تھا سامپ کیوں بار بار اپنی دم کی طرف دیکھ رہا تھا اور آسمان کی طرف بھی دیکھتا تھا اس کی دم لہو لہان تھی خون بہ رہا تھا شاید مرنے کے قریب تھا اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا لیکن ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا میری نظریں اس کی دم پر ٹک گئیں اس کی دم سے تھوڑا مو کی طرف تین عدد کانٹے اس کے جسم کے آر پار ہو چکے تھے خون بھی ادھر سے ہی نکل رہا تھا پہلے پہل سامپ نے کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی لیکن ناکام رہا شاید زیادہ خون اسی صورت میں بہ گیا تھا میں نے بسم اللہ پڑی اور ایک ہاتھ سامپ کے جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے تینوں کانٹے نکال لئے اس دوران سامپ نے ہلکی سی حرکت کی تھی کانٹے نکلتے ہی سامپ پر سکون سا ہو گیا جیسے اس کا درد ختم ہو گیا ہو میں نے اپنی کمیز سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ اور خون نہ بہے پٹی کرتے ہوئے میں دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے انداز میں ایک دوسرے پر مارے اور سامپ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا پیچھے گھنہ کیکر کا درخت تھا اس کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں لبوں پر رب رحمان کا نام مچلنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے آج تیری مخلوق کے کام آیا یہی الفاظ میرے لبوں پر گردش کرنے لگے تھے سامین اکرام اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آج زندگی میں پہلی بار کسی وحشی دنندے کو آنسو بہاتے دیکھا تھا ہاں میں نے کالے مشکی ناگ کو روتے آنسو بہاتے دیکھا تھا میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی گول گول آنکھوں سے دو موٹے موٹے پانی کے کترے نکل کر زمین بوس ہو گئے تھے یہی تو آنسو تھے دوسرے ہی لمحے وحشی مشکی ناگ نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا تشکر بھرین نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو رب تعالی نے وحشی دنندے کو بھی جھکنا سکھا دیا تھا اس کے دل میں رحم ڈال دیا تھا میری آنکھیں بھی آنسووں سے تر بتر تھی ہم دونوں ہی رو رہے تھے کیسا مندر تھا نیلا آسمان خاموش کھڑا مسکر آ رہا تھا ملائکہ جیسے ہمیں مبارک بات دے رہی ہوں میرا دل خوش تھا رب رحمان نے امتحان سے سرخ رو کر دیا تھا میں نے کالے ناگ کو اپنی باہوں میں بھر لیا محبت اور چاہت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کتنی دیر سانپ کے جسم کا لمس اپنے اندر اپنی روح تک محسوس کرتا رہا میں پرسکون ہو گیا میری روح تک سرشار ہو گئی تھی میں اپنی سگی اولاد کی طرحوں سے پیار کر رہا تھا آج کے پرفتنہ دور میں انسان اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا یہ تو پھر بھی وحشی درندہ تھا ایک خطرناک سانپ نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی زندگیوں کے چراغ گل کیے ہوں گے کتنوں کو ڈسا ہوگا کتنوں کو اپنے زہر سے موت کی نیند سلا دیا ہوگا کتنوں کا خون پیا ہوگا لیکن آج آج وہ درندہ نہیں ایک مظلوم تھا کتنے لمحے یوں ہی بیٹ گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں ہاں مگر اس رات پر سکون نیند آئی تھی دن چڑے بابا نہ اٹھاتا تو جانے کب تک سوتا رہتا وقت کا کام ہے گزرنا سو یہ اپنی مستی میں گم سم گزرتا چلا جاتا ہے میں بھی اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا تھا چھے ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروپ وہاں آن دھمکا وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا ارے بھائی یہ جنگل میرا ہے میں یہاں شکار کی اجازت نہیں دے سکتا اسی بات پر تو تو میں میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنجی جنگل میں امن تھا جانوروں سے مجھے محبت تھی اور کسی جانور کی موت میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا تھا جانوروں کے لئے میں مسیحہ تھا ان کا ہم درد ہم نوا وہی تو میرے دکھ سک کے ساتھی تھے انہی میں میں پل پوس کر جوان ہوا تھا اب کیسے ان شکاریوں کو شکار کرنے دیتا میں نے انہیں منع کیا لیکن میرا منع کرنے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے وہ مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے تھوڑی دور سامنے ہرن چر رہا تھا انہوں نے اس پر بندوقیں تان لی لمحہ بھر میں انہوں نے فائر کھول دیا فائر ہرن کو نہیں لگا بلکہ آسمان کی طرف چلا گیا یا پھر غیر ارادی طور پر ایسا ہوا تھا اتنے مچیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی پل بھر میں شکاری زمین پر اندھے مو بے سدھ پڑے تھے کالے ناغوں کا گروپ ان کے جسموں کو ڈس رہا تھا ان میں ایک بوڑا سامن درمیان میں پھن پھلائے بیٹھا تھا جیسے ہی ایک سامن میری طرف بڑھا وہ بوڑا سامن آگے آگیا ان دونوں نے ایک دوسرے کے مو سے مو ملایا جانے کوئی بات کی ہوئی ہوگی پھر دونوں شانت ہو گئے بوڑا سامن میری طرف دیکھ رہا تھا اور باقی تمام سامن اس کے گرد جمع ہو گئے میں دور کھڑا ان کو ہی دیکھ رہا تھا بوڑا سامن میری طرف بڑھنے لگا تو باقی بھی اس کی نکل کرنے لگے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں ڈر گیا میری جان پر بن گئی تھی شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا میرے سامنے تھا شاید اب میری باری تھی پہلے تو میں ڈر گیا لیکن دوسرے ہی لمحے میں پرسکون ہو گیا کیونکہ میری نظر اسی پٹی والے سامن پر پڑی جس کو میں نے کانٹے نکال لے تھے ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال رکھی ہو ابھی تک اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کیا تھا چند ساتوں میں کالا مشکی ناک میرے پاؤں چھو رہا تھا اس کے باقی ساتھی بھی میرے ارد گرد جمع تھے چند شرارتی میرے جسم پر چڑھ دوڑے تھے لیکن میں گھبرایا نہیں بلکہ خوش ہو رہا تھا جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچا بن کر کھیلتا ہے میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا تھا اس کے بچے تھے آج کالے مشکی ناک نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا شکاری اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے اور مجھے اپنے دوستوں سے ملا گئے میں نے ساپ کی پٹی کھول دی اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور اب معمولی سے نشان باقی تھے اس واقعے کو دو ساتھ بیچ چکے ہیں میں آج بھی جنگل میں تن تنہا گھومتا ہوں میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہی ناغن میری مدد کرتی رہتی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو حسار میں پاتا ہوں کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہوتا ہے میں جب گھر پہنچتا ہوں میرا کھانا تیار ہوتا ہے مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا یہ کارنامے ناغن ہی دے رہی ہے ساپنی کھانا پکاتی ہے اور پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہے ہاں میرے اردگرد وہ موجود رہتی ہے مجھے کسی اسے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میری مدد کرنے کے لئے میرے دوست ہر وقت موجود رہتے ہیں یہ الگ بات ہے وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتے جنات غیر مرئی ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نظر نہیں آتے وہ ساپنی اصل میں جنات سے تھی مومن جنات سے یہ انسان دوست ہوتے ہیں انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ان کا مذہب بھی اسلام ہی ہے اور اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کا درست نہیں دیتا اسلام امن کا دین ہے امن کا درست دیتا ہے ہاں مگر جو امن کی فضاء میں انگارے بھڑکائے اس کے خلاف اعلان جنگ ہی ہے ساپ اپنی فوج کے ساتھ ہر وقت تیار رہتا ہے اسے کہیں بھی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے یہی راز ہے جو میرے سینے میں قید تھا آج اس راز سے اس لئے پردہ اٹھایا کہ میری زندگی قریب تر ہے اور یہ راز بھی میرے زندگی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ستر ماہوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے بس دیکھنے والی آنکھ سوچنے کے لئے دماغ اور دل میں یاد الہی کا ہونا ضروری ہے سامین اکرام آپ ایک دلچسپ کہانی ناگن دوست سن رہے تھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے